السلام علیکم ناظرین آج ہم پڑھیں گے پہلی جماعت کے نساب میں شامل ابتدائی اردو کا سبق نمبر سات تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سات سبق نمبر سات میں آج ہم پڑھیں گے زبر زیر اور پیش زبر زیر اور پیش ناظرین ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ زبر کہاں لگتا ہے اوپر زیر کہاں لگتا ہے نیچے اور پیش کہاں لگتا ہے اس طریقے سے حرف کے اوپر لگے تو وہ زبر ہوتا ہے حرف کے نیچے لگے تو وہ زیر ہوتا ہے اور اس طریقے سے بنا ہوا حرف کے اوپر لگے تو پیش ہوتا ہے زبر کی آواز اوپر جاتی ہے اوپر کو جاتی ہے زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہو جاتی ہے مثلاً دیکھئے ناظرین یہ علیف ہے تو یہ علیف ہے اس پہ زبر لگائے آ تو آواز اوپر جاریے آ علیف زبر آ علیف کی نیچے زیر لگائیں گے علیف زیر ای ای نیچے جاری آواز علیف پیش او تو ہوت گول ہو رہے ہیں جب ہم پیش پاڑ رہے ہیں تو ہوت گول ہو رہے ہیں تو چلیے ناظرین آگے دیکھتے ہیں آگے کچھ باکس دیئے ہوئے ہیں ایک میں زبر ہے ایک میں زیر ہے اور تیسرے میں پیش ہے اور اس کی مثالیں سامنے دی ہوئی ہیں زبر کی مثالیں دی ہوئی ہیں ایکزامپل دیا ہوا ہے زبر لگا کے کیسے پڑھا گیا ہے یہ دیکھئے ناظرین تو چلیے شروع کرتے ہیں پڑھنا علیف بے زبر اب تے بے زبر تب جیم بے زبر جب ڈال رے زبر ڈر رے بے زبر رب اب زیر کی مثالیں ہیں ناظرین دیکھئے یہ زیر ہے اب پیش کی مثالیں ناظرین علیف نون پیش ان بے نون پیش بن چے پے پیش چپ ریتے پیش رد ناظرین الفاظ لفظ دیئے ہوئے ہیں الفاظ دیئے ہوئے ہیں دیکھئے ہمیں اسے پڑھنا ہے تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں سب سے پہلا ہے بے جیم زبر بج بے چے زبر بچ بے زبر با چے علیف زبر چا نون علیف زبر نا بچانا نون زبر نا چے علیف زبر چا نون علیف زبر نا نچانا بے وہا پیش بو نون علیف زبر نا پی واؤ پیش پو جیم علی زبر جا پی واؤ پیش پو جی علی زبر جا پو جا تی واؤ پی پیش تو پی یہ دیر پی بے دال زبر بد بے دبر با دال نون زبر دن بدن نون زیر نی ڈال رہے دبر در نی ڈر جیم پیش جو دال علی زبر دا جدا کھے پیش کھو دال علی زبر دا خدا ہے دال زبر حد بے دبر بر تی نون زبر تن بر تن بر تن بے دبر با اڑے اڑی زبر لڑا بڑا پی رے دبر پر پی پیش پو رے علی زبر را پورا نون علی زبر نا پورا نا جیم رے زبر جڑ کھے زبر کھا رے علی بے دبر راب حراب ناظرین آگے مکمل جبلے دیئے ہوئے ہیں یہاں سے یہاں تک تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے رے علیف را جیم علیف جا راجہ نی ڈر بنو نی ڈر نی ڈر با نو بنو با پہ زبر ہے تو با پڑیں گے با quar ار نو پہ پیش neighbours اگ پڑ نہیں ہیں نو بنو با ل بڑا بڑا بر تن بر تن دو بڑا بر تن دو بے نون دبر بن دال رے دبر در بندر نون بڑیے در نے بندر نے بے رے دبر بر تے نون دبرتن بڑتن بندر نے بڑتن تے واپیشتو رے علیب جبرڑا توڑا بندر نے بڑتن توڑا ناظرین آگے مشک ہے سوال نمبر ایک ہے ان لفظوں کو لکھوائیے ناظرین اب تک کہ ہم حرف لکھتے آ رہے تھے انشاءاللہ آج ہم لفظ لکھیں گے یعنی مکمل لفظ لکھیں گے جو حرف سے مل کر بنتا ہے جیسے کی رے اور بے رب رے بے زبر رب اس طریقے سے ناظرین دال نون زیر دن رے تے پیش رت رے تے پیش رت اب لکھیں گے ناظرین بے یہ بے کا نکتہ لگا ہے ہاں پر بے جیم دبر بج بے زبر با دال نون زبر دن بدن جیم دے زبر جڑ سوال نمبر دو دیکھیں ناظرین نیچے دیئے ہوئے لفظوں پر زبر زیر پیش کا استعمال کرائیے ناظرین لفظ دیئے ہوئے ہیں دیکھئے لفظ دیئے ہوئے ہیں لیکن اس کے اوپر زبر زیر نہیں لگا ہے تو اس کو ہمیں لگانا ہے تو مناسب لگائیں گے جیسے جیم بے زبر جب جیم بے زیر جب جیم بے پیش جب ہوتا ہے تو ہم لگائیں گے ہاں پر زبر جیم بے زبر جب رے کھے ہے تو رے پے لگائیں گے پیش تو بن جائے گا رکھ دال نون لکھا ہوا ہے ناظرین تو اس کے نیچے لگا دیں گے ہم زیر تو بن جائے گا دن چے اوپے لکھا ہے ناظرین جس پہ لگائیں گے پیش بنے گا چپ چے پے پیش چپ علیفہ بے لگا ہے ناظرین علیفہ بے لکھا ہے پہ لگائیں گے زبر بنے گا اب پے اور نون ہے لگا دیں گے زیر لگے گا بن جائے گا پن ناظرین سوال نمبر تین ہے کھانے میں دیے ہوئے زبر زیر پیش کو سامنے لکھے ہوئے نکتوں میں استعمال کرائیے تو کیا کرنے ناظرین یہ جو کھانے میں زبر زیر پیش یہ زبر ہے یہ زیر ہے یہ پیش ہے جو دیے ہوئے ہیں تو اس کے سامنے جو لفظ دیے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر ہم کو استعمال کرنا ہے یعنی اس کا یوز کرنا ہے تو چلیے اس کا یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے زبر تے بے زبر تب جیم بے زبر جب بے جیم زبر بج ایسے ہی آپ زیر ہیں ناظرین علیف نون زیر ان بے نون زیر بن نون زیر نی ڈال رے زبر ڈر اب ناظرین آپ سوچ رہیں گے کس پہ زبا زیر دونوں لگے تو جی ہاں تو یہ تین حرفی لفظ آ گیا ہے اس وجہ سے اس پہ زبر اور زیر لگا دیا گیا تو پہلے نون زیر نہیں پڑھ لی پھر ڈال کو رے میں ملا کر پڑھے ڈال کو رے میں ملا کر پڑھے ڈر اب پیش ہے ناظرین علیف نون پیش ان بے تے پیش بوت بے نون پیش بن اس طریقے سے ناظرین سوال نمبر چار ہے نیچے دیئے ہوئے لفظوں میں کھانوں کی مدد سے زبر دیر پیش کی پیچھان کرائیں اور خالی کھانوں میں انہیں بنوائیں یعنی زبر دیر کی پیشان کرنا ہے ناظرین اور اس کو خالی کھانوں میں لکھنا ہے تو چلیئے پیشان کرتے ہیں سب سے پہلا ہے رے بے اور اس کے اوپر لگا ہے زبر رب دوسرا ہے دال نون تو نیچے لگا ہے دیر دال نون دیر دن تیسرا ہے رے تے پیش رت تو اس کے اندر ہم کو دیکھنا ہے ناظرین کہ سب سے پہلے والے حرف پہ کیا لگا ہے ہم نے زبر دیر پیش کی پیچھان کر چکے ہیں اب ہمیں یہاں بتانا ہے چھوٹا سا ٹیسٹ دے کر کہ پہلے حرف پہ کیا لگا ہے تو ناظرین دیکھئے رے کے اوپر لگا ہے بتائیے دینوں میں کیا لگا ہے یہ تو نہیں یہ تو نہیں لگا یہ تو نہیں لگا اس جیسا نہیں لگا ہے اور نہ ہی اس جیسا لگا ہے تو کیا بچا پھر زبر تو جی ہاں یہ لگا ہے تو اس میں زبر لگا ہے ٹھیک ہے دوسرے میں دیکھئے ناظرین دال کے نیچے کیا لگا ہے زیر ہے دیکھئے ناظرین یہاں زیر دکھ رہا ہے پہلے والے باکس میں تو یہ صحیح ہے تو ہم اس کو لگانے گے یہ اور یہ نہیں لگا ہے تیسرے میں دیکھئے ناظرین رے کے اوپر کیا لگا ہے زبر تو نہیں لگا جی ہاں پیش لگا ہے اور زیر بھی نہیں لگا اس کو کٹ کر دیں گے اور پیش کو یہاں لگ دیں گے ناظرین سوال نمبر پانچ ہے نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام لکھوائیے سب سے پہلے تصویر ہے ناظرین ٹوپی کی دوسری تصویر ہے تربوز کی اور تیسری تصویر ہے بندر کی اور چوتھی تصویر ہے پیروگی تو ناظرین اس کا پہلا حرف نہیں لکھنا ہے بلکہ اس کے نام لکھنا ہے ہم کو مکمل نام لکھنا ہے امید ہے ناظرین اب تک کہ آپ نام لکھنا سیکھ گئے ہوں گے تو چلیے لکھنا شروع کرتے ہیں ٹوپی ٹے واؤ ٹو پے یہ پی ٹوپی ٹے واؤ ٹو پے یہ پی ٹوپی ٹر ٹے رے ٹر بے واؤ جے پیش بھوز ٹر بھوز ٹر بھوز تیسرا ہے ناظرین بندر بے نون بن ڈال رے در بن ڈر بندر چوتھا ہے پیر پے یہ اور یہ رے ناظرین دیکھئے رے کس طریقے سے بنا ہے پے یہ اور اس کے بعد رے پیر سوال نمبر چھے ہیں لفظوں کی مدد سے خالق خانوں میں صحیح حرف لکھوائیے ناظرین یہ لفظ ہے یہ لفظ دیئے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم کو پہچاننا ہے کہ اس کے اندر کون سا حرف مسنگ ہے کون سا لیٹر مسنگ ہے جو لیٹر مسنگ ہے اس کو یہاں پر لکھنا ہے تو سب سے پہلے بڑا لکھا ہے بے ڈے علیف بڑا اب ہم یہاں دیکھتے ہیں سامنے سامنے ہم دیکھتے ہیں ناظرین تو بے تو لکھا ہے لیکن بیچ میں کچھ نہیں لکھا اور پھر علیف لکھا ہے تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کےڑے مسنگ ہے اب دیکھیں ناظرین نوٹ لکھا ہے نوٹ نوٹ میں پہلا نون سے شروع ہو رہا ہے تو نون گائب ہے واو اور ٹے لکھا ہوا ہے تو ہم نون لکھیں گے یہاں پر ناظرین دیکھیں راجہ راجہ میں لکھا ہوا ہے علیف بھی لکھا ہے اور جیم گائب ہے اور پھر علیف لکھا ہے تو ہم کو جیم لکھنا ہے یہ ہم نے جیم لکھ دیا اس کے بعد ہے ناظرین توڑنا توڑنا میں تے لکھا ہے واو گائب ہے رے لکھا ہے اور نون گائب ہے تو ہمیں کیا لکھنا ہے ناظرین واو لکھنا ہے اور پھر نون لکھنا ہے قرآنی قرآنی میں دیکھیں ناظرین پے لکھا ہے رے گائب ہے علیف لکھا ہے نون گائب ہے تو ہمیں کیا لکھنا ہے یہاں پر رے اور یہاں نون تو ناظرین ہمیں سبق یہ پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر آٹھ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ